موسیقی موسیقی میں نے اس کو چڑھا دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں دہی ڈالا تو دہی بغیرہ ڈال کر میں نے اس کوئل ڈال کر اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اب یہ بھون چکا ہے بلکل ریڈی ہے میں نے اس میں تھوڑا سا بھناوا زیرہ ڈالے اور تھوڑا سا میں اس میں جو سفیزی رہتا ہے بغیر بھناوا نارمل وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور یہ بلکل ریڈی ہے اور اس میں دہی اور بلیک پیپر کا جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے اور میں نے زیادہ دیکھ ڈالا ہے اور صرف ایک ٹومیٹو میں نے اس میں ڈالا ہے تو یہ ریڈی ہے تو جب بھی کوئی زیادہ لمبی چوری ککنگ کرنے کا دل نہیں کرے تو میں اسی طرح مٹن بنا لیتی ہوں تو یہ بلکل کڑائی کی طرح لگتا ہے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور جلدی سے فٹا وٹ سے بن بھی جاتا ہے تو مغرب کی نماز وغیرہ پڑھ کر ہم لوگ نکلتے ہیں باہر اور ایکچلی ہم لوگ جا رہے ہیں گلچن سائٹ پہ اور یہ ہے تارک روڈ ڈالمن مال اور ربی لیول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے تو آپ سب کو بے حد بہت بہت زیادہ مبارک ہو اس مبارک مہینے کی اور اس وجہ سے لائٹس وغیرہ بھی لگنی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ابھی تو سٹارٹ ہے تو آگے اور بھی زیادہ لائٹنگ وغیرہ ہوں گی تو انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی اور بہت زیادہ رونک لگ رہی تھی اور بہت اچھا لگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں اور آنے والے تمام دنوں میں ہر طرف امن و امان رکھیں اور خیر و آفیت رکھیں اور سب کو اپنے افضو امان میں رکھیں تو جی یہ بہت 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 ہے اور یہاں پر بھی لائٹس وغیرہ لگی ہوئی تھی کافی رونک تھی اوپن تھا سنڈے تھا لیکن آلموسٹ اوپن ہی تھا سب کچھ تو جی ہم گلچن سائٹ پر آگے ہیں اور یہ میٹرو کے جسٹ اوپوزٹ جو سنڈے بازار لگتا ہے تو یہ لگا ہوا تھا اور کب سے لگ رہا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن کافی عرصے بعد میں نے دیکھا ہے کرونا کے بعد شاید ابھی لگنا سٹارٹ ہوا ہے تو جی ہم لوگ جا رہے ہیں میٹرو اور بہت مزہد ہے ہم لوگ کو میٹرو جا کے لانگ ڈرائب بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑی شاپنگ بھی ہو جاتی ہے شکریہ موسیقا 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 موسیقی اور یہاں پر مجھے نظر آئے یہ پریشور ککر کا ربر اور مجھے کب سے مطلب اس کی تلاش تھی میں کب سے ڈھونڈ رہی تھی لیکن یہ مجھے آج ملا اور مجھے سائز ہی سمجھنی آرہا تھا کہ مجھے کون سا سائز لینا چاہیے تو پھر اس وجہ سے میں نے لیا نہیں اور ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ الیکٹرک اوونڈ کی سائٹ پہ اور مجھے اوونڈ لینا ہے میرے پاس نہیں ہے اوونڈ خریدنا ہے مجھے اور میں یہ دیکھ رہی تھی کہ پریزز ان کی کافی بڑھ گئی ہیں اور مجھے اس میں سے ایک پسند بھی آیا تھا تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس این ایکس کا ہے اوونڈ تو مجھے ضرور بتائے گا یہ والا مجھے پسند آیا تھا تو مجھے ضرور بتائے گا کہ کیسا ہے اور مجھے تو اچھا لگ رہا تھا تو جی یہ والا اوونڈ ہے اور سائز بھی مجھے اس کا ٹھیک لگ رہا تھا تھرٹین تاؤزن سمتنگ کا یہ ہے اور اگر یہ آپ میں سے کسی کے پاس ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائے گا اس کے بارے میں مجھے تو اچھا لگا ہے ریزنیبل ہی لگ رہا ہے اور سائز بھی ٹھیک ہے اس کا تو جی گھومتے گھوماتے ہم آگئے ہیں ویجیٹیبل سیکشن میں اور زیادہ تر ہم نے ویجیٹیبل بغیرہ ہی لیتی ہیں یہاں سے تو اچھی مل جاتی ہیں ان کے ریٹس بہت ریزنیبل ہوتے ہیں تو جی ویجیٹیبل سیکشن کے ساتھ ہے مسالوں کا سیکشن اور وہیں پر یہ اچار بغیرہ بھی ملتے ہیں بہت مزے کے اچار ہوتے ہیں ڈیفرنڈ قسم کے اور اچھے ہوتے ہیں میں نے کئی دفعہ یہاں سے لیا ہے بہت مزے کے اچار ہوتے ہیں تو یہ بائٹ والے چنوں کا اچار ملتا ہے یہاں پر بہت ڈیسٹی ہوتا ہے اور یہ لیسن کا میرے ہزبن کو بہت پسند ہے تو جی ہم آگئے ہیں اب بلنگ سیکشن میں اور بس یہی کچھ سمان ہم نے لیا تھا زیادہ تر سبزیاں وغیرہ ہی تھی تو یہ ہوتا ہے کہ دو ہفتے دس دن آرام سے نکل جاتے ہیں اور اچھی فریش سبزی ملتی ہے یہاں پر صبح کے ٹائم آئے تو اور بھی زیادہ فریش ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ شام میں بھی اچھی فریش تھی تو ہم جا رہے ہیں گھر کو اور یہیں تک کا تھا میرا آج کا ولوگ آئے ہوپ آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ ٹیک کیر اللہ حافظ